دیفہ دیں ورنہ کوئی ممبر ان کے خلاف ادم اعتماد پیش کرے ایک ممبر بھی ادم اعتماد پیش کر سکتا ہے بے شک وہ ناکام ہو جائے اور آج پچاس ارب روپے کا ترتالیس کچھ ایک اشاریہ پچتر روپے فی یونٹ بجلی پر اور ٹیکہ لگا دیا ہے مردوں کو اور مار رہے ہیں مرہوں کو اور مار رہے ہیں اور یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ بعض جن کے ایف آئی آرہے ہیں جو پسند ہیں ان کو ان کو ریمانڈ نہیں دیا ان کو گھر بیج دیا جو ناپسند ہے ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے چودہ میرے خلاف یہاں پہ کیسز ہیں جی اس عدالت میں دہشت گردی کہ میں یہاں موجود ہی نہیں تھا ابھی تک کسی سولہ اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں کوئی چلان پیش نہیں ہوا اس کا مطلب ہے یہ بیس سال کا پروگرام ہے ہزار سے زیادہ کتنے کیسز ہیں راشدہ ساڑھے سات سو لوگوں کے کیسز ہیں جو دس پندرہ سال تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا اور تعلیم کا حال یہ ہے کہ تین ہزار جہاں بچیاں پڑتی تھی وہاں تین سو بچیاں نہیں پڑتی یہ ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور غریب آدمی زندہ مر گیا ہے اور کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بچارے غریب دھیاری والے مزدور ہیں ان کو تو کیسوں سے نکال دے جن بچاروں کی ایک دھیاری دھیاری کے مزدور ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیا جائے اور باقی اس ملک کا سکون اس ملک کا امن اس ملک کی معیشت آئی ایم ایف نے اگلی تاریخ میں بھی پاکستان کا نام جو آیا ایجنڈے پر نہیں رکھا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ ایک دوسرے کے ساتھ مساکے جمہوریت مساکے پارلیمنٹ اور ٹیگر معاملات کریں جو مرضی کرنے قوم کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو قدم یہ اٹھاتے ہیں ملک صاحب آٹھ تاریخ کو راول پنڈی اسلام آباد میں دو موتیں ہوگی کیونکہ ڈبل ون ڈبل ٹو بھی نہیں چل سکی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ آٹھ تاریخ کو جس نے کنٹینر لگائے صرف مری روڈ پہ چار کنٹینر تھے اندتیس تو اتر تھے نا اور خیابان کی گلیوں تک میں کنٹینر لگائے گئے جبکہ راول پنڈی سے کوئی جلوس نہیں گیا مری روڈ پہ چار کنٹینر لگانا میں سمجھتا ہوں ظلم عظیم ہے کہ جہاں سے کوئی جلوس نہیں گیا اور جہاں کئی لوگوں نے حمد کر کے کنٹینر اٹھائے جو جلوس والے تھے ان کا راستہ تو روک نہیں سکے سو یہ نلائک ہیں ناہل ہیں نکمے ہیں نکٹو ہیں اور ان کے پیچھے جو جس تریح سے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ افسوسناک ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں حالات میں تیس ستمبر تک قائم ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ بری طرح نکام ہے یہ مساق جمہوریت کرنے جانے ہیں یہ موت ہے جمہوریت کرنے جانے ہیں جمہوریت کانسیچوشن ایوینیو پہ ننگی ہو گئی ہے جمہوریت بے لباس ہو گئی ہے جمہوریت جو ہے وہ اس نام کی کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے سو میں بڑوں سے بات کرتا ہوں جو اصل حکومت ہے میں اصل حکومت سے بات کرتا ہوں خدا رسول کے واسطے جو لوگ دھیاڑی علی ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیں ان کو کیسوں سے نکال دیں وہ مزدور ہیں ان کے کس طرح دھیاڑی نہیں لگے گی اور جو لوگ آپ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے لوگوں کو ساری سمجھ ہے لیکن حالات کے آتوں مجھے ہیں خان صاحب سے ملکات کے لیے کب جا رہے ہیں کوئی ہے میں ابھی نہیں جا رہا شیخ صاحب یہ بتائے گا کہ علی امین گھنڈاپور نے اعلان کیا کہ چودہ دن کا ٹائم میں اگر خان کو رہانا کیا ہے تو ہم اڑیانا جیل کا روح کریں گے میں علی امین گھنڈاپور میرے دوست ہیں میں ان کے بارے میں تو جواب نہیں ہے میں جناب میں ابھی چالیس دن کا چلا کاٹا ہے اس سے بہتر تھا میں جیل میں چار سال قید کاٹ لیتا ہوں چالیس دن کا چلا کسی نے کاٹا ہم دردوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ساری زندگی میری دوستی رہی انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا تو کسی اور کو کیا معاف نہیں ہے میں دوست ہوں رہوں گا اور کوشش کروں گا لیکن میں ان لوگوں کے مخالف بات نہیں کبھی کروں گا جن کے ساتھ میری دوستی تھی جنہوں نے میرا چالیس دن مجھے چلا کر رہے ہیں میں نہیں کیا سر آپ کا کیا خیال ہے کہ چاروں صوبوں میں جمہوری راج ہے چاروں صوبوں میں جو ہے یہ انگلیش میں کہتے ہیں there is always face behind a case so there is a strong face behind a case یہ ویسے ہی چہرہ دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے بھوکے ہیں ان کو پتا ہی نہیں یہ عوام میں کتنے ضلیل ہو چکے ہیں اتنے ضلیل ہو چکے ہیں کہ کوئی کسی کو یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں کیونکہ وہ فٹ پوچھے گا کہ آپ 45 کے ممبر ہیں 47 کے ورنہ کوئی ممبر ان کے خلاف ادم اعتماد پیش کرے ایک ممبر بھی ادم اعتماد پیش کر سکتا ہے بے شک وہ ناکام ہو جائے اور آج 50 ارب روپے کا 43 کچھ 1.75 روپے فی یونٹ بجلی پر اور ٹیکہ لگا دیا ہے مردوں کو اور مار رہے ہیں مرے ہوئوں کو اور مار رہے ہیں اور یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ بعض جن کے ایف آئی آر ہے جو پسند ہیں ان کو ان کو ریمانڈ نہیں دیا ان کو گھر بیج دیا جو ناپسند ہیں ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے چودہ میرے خلاف یہاں پہ کیسز ہیں جی اس عدالت میں دہشت گردی کہ میں یہاں موجود ہی نہیں تھا ابھی تک کسی سولہ اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں کوئی چلان پیش نہیں ہوا اس کا مطلب ہے یہ بیس سال کا پروگرام ہے ہزار سے زیادہ کتنے کیس ہیں راشدہ کتنے لوگوں کے ہیں یہاں ساڑھے سات سو لوگوں کے کیسز ہیں جو دس پندرہ سال تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا اور تعلیم کا حال یہ ہے کہ تین ہزار جہاں بچیاں پڑتی تھی وہاں تین سو بچیاں نہیں پڑتی یہ ملک تباہ و برباد ہو گیا یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور غریب آدمی زندہ مر گیا ہے اور کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بیچارے غریب دہاڑی والے مزدور ہیں ان کو تو کیسوں سے نکال دیں جن بیچاروں کی ایک دہاڑی دہاڑی کے مزدور ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیا جائے اور باقی اس ملک کا سکون اس ملک کا امن اس ملک کی معیشت آئی ایم ایف نے اگلی تاریخ میں بھی پاکستان کا نام جو آیا ایجنڈے پر نہیں رکھا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ ایک دوسرے کے ساتھ مساکہ جمہوریت مساکہ پارلیمنٹ اور ٹیگر معاملات کریں جو مرضی کرنے قوم کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو قدم یہ اٹھاتے ہیں ملک صاحب آٹھ تاریخ کو راولپنڈی اسلام آباد میں دو موتیں ہوگی کیونکہ ڈبل ون ڈبل ٹو بھی نہیں چل سکی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ آٹھ تاریخ کو جس نے کنٹینر لگائے صرف مری روڈ پہ چار کنٹینر تھے انتیس تو اتر تھے نا اور خیابان کی گلیوں تک میں کنٹینر لگائے گئے جبکہ راولپنڈی سے کوئی جلوس نہیں گیا مری روڈ پہ چار کنٹینر لگانا میں سمجھتا ہوں ظلم عظیم ہے کہ جہاں سے کوئی جلوس نہیں گیا اور جہاں کئی لوگوں نے حمد کر کے کنٹینر اٹھائے جو جلوس والے تھے ان کا راستہ تو روک نہیں سکے سو یہ نلائک ہیں ناہل ہیں نکمے ہیں نکٹو ہیں اور ان کے پیچھے جو جس تریح سے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ افسوسناک ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں حالات میں تیس ستمبر تک قائم ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ بری طرح نکام ہے یہ مساکہ جمہوریت کرنے جا رہے ہیں یہ موت ہے جمہوریت کرنے جا رہے ہیں جمہوریت کانسیچوشن ایوینیو پہ ننگی ہو گئی ہے جمہوریت بے لباس ہو گئی ہے جمہوریت جو ہے وہ اس نام کی کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے سو میں بڑوں سے بات کرتا ہوں جو اصل حکومت ہے میں اصل حکومت سے بات کرتا ہوں خدا رسول کے واسطے جو لوگ دھیاڑی علی ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیں ان کو کیسوں سے نکال دیں وہ مزدور ہیں ان کے کس طرح دھیاڑی نہیں لگے گی اور جو لوگ آپ کے آپ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے لوگوں کو ساری سمجھ آئے لیکن حالات کے آتوں مجھے ہیں خان صاحب سے ملکات کے لیے کب جا رہے ہیں میں ابھی نہیں جا رہا شیخ صاحب یہ بتائے گا کہ میں علی امین گھنڈاپور نے اعلان کیا کہ چودہ دن کا ٹائم میں اگر خان کو رہانہ کیا ہے تو ہم اڑیانہ جیل کا روح کریں گے میں علی امین گھنڈاپور میرے دوست ہیں میں ان کے بارے میں تو جواب نہیں میں جناب ابھی چالیس دن کا چلا کٹا اس سے بہتر تھا میں جیل میں چار سال قید کٹ لیتا چالیس دن کا چلا کسی نے کٹا ہم دردوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ساری زندگی میری دوستی رہی انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا تو کسی اور کو کیا معاف کیا میں دوست ہوں رہوں گا اور کوشش کروں گا لیکن میں ان لوگوں کے مخالف بات نہیں کبھی کروں گا جن کے ساتھ میری دوستی تھی جنہوں نے میرا چالیس دن مجھے چلا کر رہا ہے میں نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ چاروں صوبوں میں جمہوری راج ہے چاروں صوبوں میں جو ہے یہ انگلیش میں کہتے ہیں there is always face behind a case so there is a strong face behind a case یہ ویسے ہی چیرہ دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے بھوکے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں یہ عوام میں کتنے زلیل ہو چکے ہیں اتنے زلیل ہو چکے ہیں کہ کوئی کسی کو یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں کیونکہ وہ فٹ پوچھے گا کہ آپ 45 کے ممبر ہیں 47 کے پاس بھائی ختم ہوگی میں کیا کر رہا